بسم اللہ الرحمن الرحیم بلوچستان عبدالعزیز بھی ملاقات میں موجود ملاقات میں بلوچستان کی ترقی میں امریکی معاونت کی فروغ سرمایہ کاری صبح میں امن و امان کی صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر بات چیت پاک پتن میں ہمارے نمائندے ڈاکٹر محمد نظیف کی ریپورٹ کے مطابق اے ڈی سی آر محمد قیون کو درست ریوینیو نے انٹریو دیتے ہوئے بتایا کہ میں نے تمام ریوینی آفیسر کو ہدایت جاری کی ہیں کہ گورنمنٹ فاجبات کی وصولی ذریعی ٹیکس تاوان وغیرہ کی ریکووری سو فیصد کریں حکومت بجاب کی پالسی کے مطابق نجائز قابضین کے خلاف اور کاربائی کرتے ہوئے سرکاری رکبے کو خالی کروا ہے خبر شامل کرتے ہیں خانپور سے ہماری تحصیل ریپورٹر کی ریپورٹ کے مطابق خانپور کے مقامی رفاہی ادارہ فلاہدارین سوسائیٹی خانپور کے ذریعہ تمام بچوں کے عالمی دن کے موقع پر خادم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹیوں پر شفقت کے موضوع پر تقریبی مقابلہ اور پربکار تقریب کا اینکات کیا کیا جس میں درجن بھر سے زائد سکولوں کے بچوں نے حصہ لیا بچوں نے تقریب میں ملی نگمیں اور ٹیبلو پیش کیے وزیر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل ریپورٹر محمد فارو پر کی ریپورٹ کے مطابق وزیر آباد کے علاقہ گھر میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص حالہ پچاس سالہ پارو کر لنگیان علی سے گجرانوالہ جا رہا تھا کہ اچانک اس پر فائرنگ کر دی گئی پولیس نے موقع پر پہنچ کر ناش کو قبضے میں لے لیا ہے خبر شامل کرتے ہیں خانے وال سے ڈسٹرک ریپورٹر ملک اشفاق پرنس کی ریپورٹ کے مطابق وزیر آباد پنجاب چوہدری پرویز الائی کا جہانیہ کے چوہدری پرویز الائی سٹیڈیم میں جلسہ ایام سے خطاب عمران خان کا ساتھ دیں قائد آزم کے بعد یہ پہلا سچا لیڈر ہے چوہدری پرویز الائی قوم کو عمران خان جیسا لیڈر ملا ہے شکر کریں اور اس کے لئے دعا کریں چوہدری پرویز الائی نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ مل کر عوام کی فلاح و بہبود کے لئے کام کریں گے خبر شامل کرتے ہیں فیصلہ بات سے ہمارے نمائندے افتخار علی کی ریپورٹ کے مطابق نئی نسل کو برباد کرنے کے جدید طریقہ کار مطارف کرائے جا رہے ہیں اور نوجوان نسل کو جوے خانوں کی لد ڈالی جا رہی ہے جیسا کہ فیصلہ بات کے بیشتر علاقوں کی طرح منڈی کوارٹر تھانہ ڈی ٹائپ کی حدود میں پرجی مافیا کے بعد اب الیکٹرونکس والی مشین نے جگہ لے لی ہے ڈی ٹائپ محمدی چوک نزد جانی پان شاپ کے سامنے پولیس نے جوہا بند کر آیا تو اسی مالک زیبی نے جگہ بدرتے ہوئے اللہو والا چوک نزد علی پان شاپ کے ساتھ اور گوسیا چوک نزد روائل بیکری کے بالکل سامنے جو والی گلی گیم لگا کر ماسوم بچوں کو تعلیم سے دور کر دیا ہے یہ جوہا مشین ٹوکن گیم کے نام صرف جانی چاہتی ہے جس پر ٹوکن لے کر جوہا کھیلا جاتا ہے آپ خبروں کا روک کرتے ہیں تونسا شریف کے طرف ریپورٹ کر رہے ہیں محمد اقبال چوہیا آپ کو بتا رہے ہیں جان محمد ڈی ایس پی سرکل تونسا کی ڈورپن فورس اور ہیڈر سکوارٹ کے جوانوں سے میٹنگ اچھی کارکرد کی پر پوری ٹیم کی حوصلہ افضائی کی گئی سرکل تونسا میں کرائم میں کمی کی وجہ ٹیم بڑھ کے مزید ہدایات کی کہ اس تسلسل کو برقرار رکھا جائے آر پیو گجراوالا کی تھانا صدر کاموں کے کھلی کے چہری شہریوں کے درخواستوں پر کارروائی کے فوری احکامات ہمارے نمائندے ملک راشد محمود کے تفصیل کے مطابق کاموں کے ریجنل پلس آفیسر گجراوالا مونیر مسعود مارٹ نے تھانا صدر کاموں کے کھلی کے چہری کائنکات کیا کھلی کے چہری دے کر متفرق نویت کی درخواستوں پر متلقہ ابسران کو فوری کارروائی اور انکوائری کے احکامات بھی جاری کیے گئے لیاقت پور سے آپ کو بتا رہے ہیں دیپٹی کمیشنر رحیم یارخان سلیمان خان لودی کا دورہ سلیمان خان لودی نے ٹی ایچ کے اسپتال اور منسپل کمیٹی کا دورہ کیا لیاقت پور دیپٹی کمیشنر رحیم یارخان سلیمان خان لودی کا دورہ سلیمان خان لودی نے ٹی ایچ کے اسپتال اور منسپل کمیٹی کا دورہ کیا ڈیپٹی کمیشن نے ٹی ایج کیو کے وارڈز کو چیک کیا اور منصفل کمیٹی کے لون میں ڈیپٹی کمیشن نے پودا لگایا آج مختلف اداروں کا دورہ کیا جہانیہ پرویز الہی کا دورہ وزرعالہ پنجاب چوہتری پرویز الہی کی جہانیہ آمد پر تمام تر انتظامات مکمل کر لے گئے مرد اور خاتین کی بڑی تعداد پرندان میں پہنچنا شروع ہو گئی جہانیہ وزرعالہ پنجاب آیاز خان نیازی کی خصوصی دعوت پر آج جہانیہ پرویز الہی سٹیڈیم میں پہنچ رہے ہیں جہاں پر وہ آج جلسہ گاہ میں شرکہ سے خطاب بھی کریں گی خبر شامل کرتے ہیں رحیم یار خان سے ہمارے نمائندے محمد محسن اقبال رندہوہ کی ریپورٹ کے مطابق رحیم یار خان موٹر وی پولیس کرماباد بیٹ 23 کی جانب سے حادثات کی روک تھام کے لئے خصوصی مہم کا آگاز جس میں گاریوں کی بیٹ پر سٹیکرز لگا کر آگاہی دینے کا سلسلہ جاری ہے رحیم یار خان آئی جی موٹر وی پولیس کے حکامات پر سیکٹر کمانڈر رانہ سرفراس کی سربراہی میں موٹر وی پولیس بیٹ 23 کے ڈی ایس پی ملک لیاقت علی نے بیٹ میں آپ کو بتا رہے ہیں کم رفتار گاریوں اور ٹریکٹر ٹرالیوں کی بیک سائٹ پر سٹیکرز لگا کر حادثات کی روک تھام کے لئے خصوصی مہم کا آگاز کر دیا ہے خبر شامل کرتے ہیں تونسا شریف سے بیولت چیفتہ اللہ لاغاری کی ریپورٹ کے مطابق تونسا شریف انجمنہ احتیان سبزی منڈی تونسا کے انتخابات کامیابی سے مکمل ہو گئے آئندہ دین سال کے لئے نئی وارڈی منتخب ہو گئی ہے اسسسٹنٹ کمیشن تونسا اور مارکٹ کمیٹی تونسا کے نوائندگان نے انتخابی عمل کی نکرانی اور اعلان کیا جس کے مطابق سیدتا محمد شاہ صدر اسماعیل پہلوان نائب صدر اور تنویر احمد جنرل سیکیٹری اور غلام یاسین سرپرستیالہ منتخب ہو گئے چیچا وقتی سے خبر شامل کر رہے ہیں ہمارے نمائندہ آبی سندھو کی ریپورٹ کے مطابق پٹرولنگ پولیس کوٹلا دیب شہید کی کاربائی شراف روکت کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا کیا تفصیلات کے مطابق چیچا وقتی کوٹلا دیب شہید کے انچارج سید حسنین عباس شاہ اور شیفٹ انچارج سید زیگم عباس شاہ کی منشیات فروشوں کے خلاف کاربائیاں جاری ہیں سیالکورٹ کے تھانہ اگوکی کے ایسے چو راجہ حماد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاربائی کرتے ہوئے خطرناک ایک ڈاکو گرفتار کر لیا ہے سیالکورٹ سے جنید خان کی ریپورٹ کے مطابق تھانہ اگوکی کے علاقے میں پولیس کی ڈاکو کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے دکیتی اور رہزنی کی سنگین وارداتوں میں ملوث خطرناک ڈاکو گرفتار کر لیا کیا کہہ روڑ پکا سے آپ کو بتا رہے ہیں بلال بیٹنگ کی ریپورٹ کے مطابق کہہ روڑ پکا ڈیپ یو کاشف اسلم کی ہدایت پر ایسے چو سٹی ایر پان سخیرہ کی انجمن تاجران کے وفت سے میٹنگ شہر میں امن و امان اور شہر کی بہتری کے لیے ٹھیکری پہرا اور سی سٹی وی کیمرہ بہتر کرنے پر اتفاق اور شہر میں مین شاپس پر لائٹس لگانے پر بھی اتفاق کیا گیا ایسے چو کا کہنا تھا کہ شہر میں گشت کے عمل کو بہتر بنایا جائے حجرہ شاہ مکیم سے آپ کو بتا رہے ہیں دن دہارے دکیتی کی واردات حجرہ شاہ مکیم چوک حجرہ شیرکر روڑ پر دو مسالہ ڈاکو نے میڈیکل سٹور سے بیس ہزار روپے نگتی چھین لیے حجرہ شاہ مکیم دکیت کینگ بیلہ گام شہری عدم تحفظ کا شکار گزشتہ دو ماہ سے درجن وارداتیں ہو چکی ہیں کوئی بھی ملسن گرفتار نہ کیا جا سکا خبر شامل کرتے ہیں لالیاں سے سانگرہ سزا کے لالیاں میں خطیر رقم سے بننے والا نامکمل نالا عوام کے لئے دردے سر بن گیا ہے آئے روز نالا بند ہو جاتا ہے اور سڑک پر گندہ پانی جمع ہو جاتا ہے گورمنٹ گلز ہائی سکول بھی اسی راستے میں ہیں اور مین جامعہ مسجد کو بھی یہی راستہ چاہتا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے سید علی ازدان بخاری سے جی تفصیلات سے کہہ کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں سانگرہ سادات لالیاں میں مجود ہوں جہاں پر خطیر رقم سے بننے والا نامکمل دالا آئے روز وہ باند ہو جاتا ہے اور عوام کے لئے درد سر بنا ہوا ہے بلکل اسی راستے سے پر بشیوں کا سکول بھی ہے اور مین جامعہ مسجد کی طرف جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی اسی راستے سے گزرکے جاتے ہیں ڈی سی چنیوڑ اور وزیرالہ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل ہے جی بلکل اس وقت میں سانگرہ جوہی سے خبر شامل کرتے ہیں جوہی سے ہمارے ریپورٹر رفیق بلوچ کی ریپورٹ کے مطابق جوہی کی سماجی تنظیب یونیسیف اور آر آئی سی کی جانب سے یوسی کمال خان کے گاؤں ہیدر کنگرانی میں بچوں کے عالمی دن کے حوالے سے ایک تقریب کائنکات کیا گیا جس میں بچوں کی جانب سے تقاریر کی گئیں اس موقع پر آئی آر سی سائرہ سمو شیری ملا اور دیگر نے پروگرام میں شرکہ بچوں کو ان کے بنیادی حقوق سے اگاہ کیا ہریپورٹ سے آپ کو بتا رہے ہیں ایپٹ آباد ننی پری دعا عمران نے اپنی سالگیرہ یتیم بچوں کے ساتھ منائی فیاس خان کے ریپورٹ کے مطابق تفصیلات کے مطابق زشتہ روز پولس سے محبت کرنے والی ننی پری سوشل ورگر دعا عمران نے اپنی دسمی سالگیرہ یتیم بچوں کے ساتھ منائی سالگیرہ کے لئے ایک خصوصی تقریب کائنکات ایپٹ آباد کے ایک نیجی ہال میں کیا گیا تقریب میں کسی ارتداد میں یتیم بچوں نے شرکت کی لیاقت پور محکمہ جنگلات کی کارروائی تین لاکھ کے قریب لکڑی برامت مقدمہ درج کر لیا گیا اور ایک ملزم گرفتار کر لیا گیا لیاقت پور محکمہ جنگلات کی بڑی کارروائی ڈی اے پو راجہ جاوید کی حداد پر بلاک آفیسر افتخار کی لکڑی چوروں کے خلاف کارروائی تھانہ سیٹی کی حدود چک نمبر اکتیس سے تین لاکھ مالیت کی لکڑی برامت مقدمہ درج پانچ لاکھ کے قریب سرکاری لکڑی چوڑی ہوئی اب رکھ کرتے ہیں بلوچستان کے شہر عوستہ محمد کے جانب جہاں ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر محمد رفیق پندرانی کی ریپورٹ کیا مطابق پاک پوچھ کے حق میں زلہ عوستہ محمد بلوچستان اوامی بارٹی کے صدر آسیف علی حجوانی کی قیاتت میں پاک آدمی زندہ بات شاندار ریالی نکالی گئی ریالی کے شرکہ نے ہاتھوں میں پلیکارز اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر پاک پوجھ زندہ بات کے نعرے لکھے ہوئے ہیں تو مزید انہوں نے کیا کہا آئے سنتے ہیں آئے روز یہ لوگ غلط بیانی کرتے ہیں پاک فوج کے بارے میں ہم پاک فوج کے ساتھ کریں ہمارے اپنی بارٹی بھی ہے بلوچستان اوامی بارٹی میں اس کا تحصیل پریجنٹ ہوں اور سٹی پریجنٹ ہاتھ نے اور ہمارے عودے دار پہ ہے آپ سب نے اپنی قیادت کے حکم پہ اور پاک فوج کے حق پہ یہ چیز ہم نے آج ریلی دکھا لی ہے اور پاک فوج ہے تو ہم لوگ ہیں کیونکہ پاک فوج ہی ہمیں تحافظ فرام کر رہے ہیں ہمارے ملک کو تحافظ دے رہی ہیں ہمارے بارڈرو پہ ان کی شہدتیں ہو رہی ہیں اور جو آئے روز ہمارے آنگ جو قدرتی آفات ہوتی ہیں تو اس میں بھی پاک فوج ہمیں آکے ریلیف دیتی ہے اور پاک فوج کی وجہ سے ہی ہم ہے کیونکہ وہاں بھی ہمارے بچے ہمارے بائی ہمارے اپنے ہی وہاں پہ اب وہاں فوج میں ہیں تو اسی لیے میں پاک فوج کی بربور حمایت کرتا ہوں رحمہ مضبور رحمہ محمد دورانی صاحب بھی موجود ہے خبر شامل کرتے ہیں اکارا سے ہمارے نمائن دیرانہ قادر عباس کے ریپورٹ کے مطابق اکارا پولیس کاج رائم پیشہ ناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے دکیت گینگ کے تین ممبران گرفتار کر لے گئے ہیں ملزمان کے قبضے سے دو عدد پسٹل برامت اکارا پولیس تانہ ایٹیوین کی کارروائی دکیت گینگ کے تین ملزمان ممبران گرفتار کر لے گئے ہیں ملزمان کے قبضے سے دو عدد پسٹل برامت کر لی گئی حجر شامکین سے آپ کو بتا رہے ہیں دن دہارے دکیتی کی واردات حجر شامکین جو حجر شامکین روڈ پر دو مسئلہ ڈاکو نے میڈیکل سٹور سے بیس ہزار روپے نگتی چھین لیے حجر شامکین دکیت گینگ بیل اگام شہری ادم تحفظ کا شکار گزشتہ دو ماہ سے درجن وارداتیں ہو چکی ہیں کوئی بھی ملزم گرفتار نہ کیا جا سکا سمندری سے آپ کو بتا رہے ہیں دو ست ستائیس کافے ملونگر میں گورنمنٹ فرائمری سکول کی چار دیواری اور کیٹھ نہ ہونے کی وجہ سے جانوروں کی عماج کا حب بن گیا ہے سکول سے پنکھے موٹر پمپ اور دیگر تنصیبات بھی غائب ہیں سرکار کو لاکھوں روپے کا چونہ لگایا جانے لگا ہے اور اسی حوالے سے سمندری سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اسمان سر پر سمندری کے نواہی گاؤں چک نمبر دو ستائیس کافے ملونگر میں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بنایا گیا گورنمنٹ پرائمری سکول چار دیواری اور گیٹھ نہ ہونے کی وجہ سے جانوروں کی عماج کا بن گیا کوئی پوچھنے والا نہیں اہلین علاقہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیٹھ تین سیلنگ پکھے تے پور کوئی باقی جڑا سمان سی وہ سارا اپنا کرام الحق نے مطلب ہے کہ چوری کر لیا سکول گورنمنٹ سکول بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بنایا گیا تھا جو پوری طرح سے کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکا ہے سکول سے پنکھے گیٹھ موٹر پمپ اور دیگر تنصیبات بھی غائب ہو چکی ہیں اسی حوالے سے جب ہماری ڈپری ڈسٹک ایڈوکیشن محمد اجاز سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ زمہ داران کے خلاف انکوائری رکھا کر ڈسٹک ایڈوکیشن افیسر کو بھیجوا دی گئی ہے جلد کاروائی عمر میں لائی جائے گی سمندری کے شہریوں نے وزیراعلا پنجاب سے فوری نوٹس بینے کا مطاربہ کر دیا کیمرامین سفیان سندر کے ساتھ اسمان سنور نمائندہ رائل نیوز تحصیل سمندری لائیہ سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے ڈسٹک ریپورٹر مہرب درشکور کی ریپورٹ کے مطابق ٹی پیو لائیہ محمد ناصر سیال کی پولیس سبسران کے ساتھ عارفے میٹنگ درانے میٹنگ سرکل وائز روانسال درجل درج مقدمات کا جائزہ لیا کیا انصاف قائم کرو اللہ تعالیٰ نے آپ کو برائی کو روکنے کا اختیار دیا ہے برائی کو روکو مظلوموں کی فوری داد رسی کرو ٹی پیو لائیہ محمد ناصر سیال کی پولیس سبسران کومنکتہ میٹنگ کے دران ہدایت نارک منڈی سے آپ کو بتا رہے ہیں خزشتہ رات بدو ملی کے نواہی کاؤں فیز پور میں عظیم ارشان محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت سید زاہد حسین شاہ گلانی اور زیر نگرادی سید عرفان زاہد گلانی محفل پاک مونکت کی گئی کاری زیار رحمان نے تلاوت قلام پاک سے محفل پاک کا آگاز کیا سید عثمان شاہ محمد وقار قادری جمیل قادری رکتر قادری نے حدیعہ انات پیش کیا خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے وزریالہ پنجاب چہدی پرویز اللہی کے ویجن کے مطابق چیئرمن کمپلینٹ سیل پنجاب زبیر احمد خان کی ہدایت پر چیئرمن وزریالہ کمپلینٹ سیل صاحی وال ملک نور سمد بھٹی اور چہدی زشان حبیب سندھو وائس چیئرمن کمپلینٹ سیل وزریالہ پنجاب زلہ صاحی وال نے اسپتال صاحی وال کا دورہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ مریضوں ان کے لواحقین سے امرجنسی اور دیگر وارس میں فراہم کی جانے والی علاج معالجے کے سہولیات کے بارے میں دریافت کیا اور اس کے علاوہ اسپتال میں ڈاکٹرز کا حاضری ریجسٹر اور ادبیات کا ریکارڈ چیک کیا ہمارے رمائنے رئیس عباسی کی ریپورٹ کے مطابق آج تحصیل لورا وی سی گاؤں گوڑنی چپ گرہ کے معززی میں ڈاپٹی میئر اکیل عباسی اور فگوشی کے ہمراہ مسلم لکنون کے وفاقی وزیر پارلیمانی امور مرتصہ چابید عباسی سے ملاقات کی ہے ملاقات میں گاؤں وی سی گوڑنی وی سی چپ گرہ کے وفت میں زہیر احمد عباسی سازد سلیم عباسی زہیر احمد عباسی سابق ناظم فرید عباسی مرہوم کے چھوٹے بھائی سابق جیدون شہاب احمد عباسی حتیب الرحمان عباسی عبدالقیوم عباسی یوت کونسلر عبداللہ عباسی شامل تھے اب رکھ کرتے ہیں حاصل پور کا ہمارے نمائنے محمد عیوم سابر کی ریپورٹ کے مطابق حاصل پور اٹا مختیار آباد کا درینا مسئلہ سیوریج اور روڈ جس پر جوائن سیکیٹری جنوبی پنجاب پاکستان تحریک انصاف سید علی زین بخاری کی خصوصی کابش سے بقائدہ طور پر آج کام کا آگاز ہو گیا ہے عرصہ اطراع سے سیوریج اور روڈ کی ہستہ حالی کی وجہ سے حاصل پور کی عبام مشکلات سے دو چار تھی جس پر سید علی زین بخاری نے خصوصی فنڈز کا اجراہ کروا کر کام شروع کروا دیا ہے اب آپ کو اگاہ کرتے ہیں خانفور سے ہمارے تحصیل ریپورٹر کی ریپورٹ کے مطابق تھانا ظاہر پیر پولیس کی بروقت کاروائی نوجوان کے بال مونڈنے والے ملزمان گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا کیا ہے درجمان پولیس کے مطابق ایسے چھو تھانا ظاہر پیر انسپیکٹر سیف اللہ کی کاروائی کوکر اطلاع ملی کے پولیس ٹیم کے ہمراہ ملزمان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا اور مبینہ طور پر ملزمان لڑکی سے دوستی کی شخ پر متاثرہ نوجوان کے بال کاٹے متاثرہ نوجوان کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا کیا ہے پاک پتن میں فلاحی تنظیم کے اقدام سے مستحق افراد کے خواب کو تعبیر مل گئی نواحی علاقے میں اجتماعی شادیوں کی تقریب کا احتمام کیا کیا جس میں ایک سو جوڑے رشتہ اجدواج میں بند گئے دلہنوں کو جہیس کے سامان اور دعاوں کے ساتھ بندال سے رخصت کیا گیا محمد عمران کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں بے پناہ مہنگائی نے بچیوں کی شادیوں کو والدین کے لیے مشکل بنا دیا پاک پتن کی فلاحی تنظیم کا احسن قدم ایک سو محسطک خاندان کی بچیوں کو شادی کے بندن میں باندھ دیا گیا تنظیم کے سربراہ چودری نعیم احمد نے اجتماعی شادیوں کے تسلسل کو مزید وسیع کرنے کا اعلان کیا ہنڈر بچوں کی شادیاں کی گئے ہیں اور ہم نے ٹرائی کیے کہ ہنڈر پرسنٹ جہیز ان کو ضروریات زندگی کی چیزیں ان کو مہیا کی جائیں چار سو کے لگ بگ اپلیکیشنز اور ہیں جو ہم نیکسٹ شادیاں کروائیں گے اگلے تین چار ماہ میں سو پچاس جیسے بھی ہم سو جو ہے گھر دے چکے لوگوں کو جو چھوڑ چھوڑے گھر بنا کے پورا اندازی کے ذریعے سو لوگوں کو عمرے کے لیے بیجا پھر ہم نے جیسے میں نے منشن کیا تین سو آئی اپریشن ہو چکے ہیں اس کے علاوہ راشن ہم دو تین دفعہ دے چکے لوگوں کو پانچ سو اپلیکیشنز تھی جس میں سے سو بچیوں کی جو پورا اندازی کے ذریعے ہم نے آج شادیاں کر رہے اور چار سو بچیاں جو ہے وہ بھی انشاءاللہ سٹیپ بے سٹیپ ان کی بھی شادیاں کروائیں گے انتظامیہ کی جانب سے دلہنوں کو ضروریات زندگی کی تمام اشیاء پر مشتمل جہیز کا سمان بھی دیا گیا جس پر دلہ اور دلہنے انتظامیہ کے شکر گزار نظر آئے بہت زیادہ ہی خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے موقع اور اس طرح نے ہمیں یہ مقام تک پہنچایا اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ عزت دے اجتماعی شادیوں کے تقریب میں دلہ اور دلہنوں کے عزیز و اقارب کثیر تداد میں شریک ہوئے اور اجتماعی شادیوں کے فلاہی کام کو خوبصرہ خبر شامل کرتے ہیں خانوال سے جام امتیاز حسین کی ریپورٹ کے مطابق خانوال گرورنمنٹ ہائر سکینڈری سکول آر اسی بٹا دس پیروال میں آج سٹوڈنٹ کونسل کے الیکشن کا انقاد ہوا اور اس سلسلے میں پرنسپر شہدہ آسیب صاحبہ کے طرف سے الیکشن کے بہترین انتظامات کے کے خانوال گرورنمنٹ ہائر سکینڈری سکول آر اسی بٹا دس پیروال اساتزہ اور طلبہ نے بڑے جو خروش سے الیکشن میں حصہ لیا ہے اور ریٹرننگ آپسر شہدہ آسیب صاحبہ اور پریزائیڈنگ آپسران نبیلہ یاسمین سلیمہ شاہین زہدہ جاوید زکیہ بی بی اور بنش سلیم صاحبہ نے قومی الیکشن کا روپ دھارا ملک بھر کی طرح ملکہ کوہسار مری میں حقیقی ازادی کے حوالے سے تیاریاں شروع آج سابق تحصیل ناظم اور پی ٹی آئی مری کے سینئر رحمہ سردار سلیم خان کی طرف سے میٹنگ کا انعقاد کیا کیا جس میں ورکروں نے بڑی تداد میں شرکت کی مری میں موجود ہمارے نمائند رئیس آباسی ہمیں جوائن کر چکے ہیں مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی رئیس آباسی تفصیلات سے کہہ کیجئے گا حقیقی ازادی کے حوالے سے پی ٹی آئی کی طرف سے سردار سلیم خان کی طرف سے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں بڑی تداد میں ورکروں نے شرکت کی ہے اور میرے ساتھ سابق قصیل نازم سردار سلیم خان سام موجود ہیں تو کچھ ان سے اپینین لیتے ہیں کیا تیاری کر رکھی ہے کس طرح کارکل آپ کو آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے سردار صاحب آپ کو ولکم کہتے ہیں اس وقت ویوز بھی جاننا چاہتے ہیں کتنی تیاری کر رکھی ہے آپ نے انشاءاللہ آج آپ نے دیکھا آپ کے سامنے ساری کاروائی ہوئی ہے تو چھوٹیس ساری کو ایک انہیں ستاون کی کلر سے مریق کوٹا کوکی ستیاں کلر کی طرف سے پرپور شرکت بڑا اشتبال پہنچ تو اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ جو راستے بند کر رہی ہے کس طریقے سے آپ اسلامباد کو قراز کریں گے کس طریقے سے آپ کا ہوا ہے کیونکہ آپ کے پاس کٹلی ستیاں کے لوگ بھی موجود ہوں گے مری کے لوگ بھی موجود ہوں گے تو اس حوالے سے آپ نے کہا کیا لائے عمل ہے آج انشاءاللہ رات کو ہم سارے راول بھنڈی شفٹ ہو جائیں گے تاکہ اگر وہ اسلامباد مرکیزی حکومت اگر راستے بند بھی کرتی ہے تو وہ بیکار ہوں گے ان کے لئے بند کرنا آج رات کو ہم تقریبا رات بارہ پڑھر سے پہلے تمام لوگ راول بھنڈی میں شکر ہو ستر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آج میں نے میٹنگ کے اندر حقیقی جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں وہ دیکھے ہیں وہ نالائے ہیں گزشتہ تین سال کی پی ٹی آئی کی حکومت گزری ہے کام نہیں ہوئے اس حوالے سے انہوں نے پارٹی چھوڑیا اور آپ کے ساتھ انہوں نے چلنے کو ترجیح دی ہے کیا اندر کی خبر کیا ہے نہیں اندر کی خبر بھی فالسان تاری کے صاحب سے میرا تعلق ہے اور خواجہ صاحب یہ ہمارے میرے مقامی نمائندے میں ایرپی جنہوں نے کام نہیں کروا اطلاع کرنا چاہتا ہوں پارٹی کسی نے نہیں چھوڑا اچھا ٹھیک ہے لوگ ایک دوسروں کے ساتھ نراض ہیں وہ الگ بات ہے پارٹی کسی نے نہیں چھوڑا پارٹی کام نہیں کام نہیں ان کا ایمینے اور ایم پی کے حوالے سے جو بات لوگوں کی نراضگی ہیں وہ لوگ نراض ہیں ان سے لیکن اللہ کا شکر آپ بہتر ہو جائے گا ان کی اصلاح ہو جائے گی انشاءاللہ اور ہمارے لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ ایمینے اور ایم پی کے ساتھ اگر سردر صاحب دیکھا جائے تو ماضی کے آپ کا دور تھا مری کے لیے آپ نے بے شمار میگا پروڈیکٹ آپ نے لے کے آئے ہیں گیس کا توفہ آپ نے دیا ہے بلک وارڈر منصوبہ بھی آپ لے کر آئے تھے لوگ آپ کے ہیں حقیقی ازادی کے حوالے سے پی ٹی آئی کی شیرگر سے آپ کو بتا رہے ہیں شہری انصاف کے حصول کے لیے زلیل اخوار ہونے لگے مقدمات کا اندراج خواب بن کر رہ گیا ہے تین مہا گزر جانے کے باوجود گریب سبزی فروش کو انصاف نامل سکا ہے گریب سبزی فروش سبزی فروخت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا تھا تین مہا قبل سبز منٹی جاتے ہوئے تین نکاب پوش ٹاکو نے اس لحے کے زور پر پندرہ ہزار روپے نگتی اور موبائل فون چھین لیا تھا جس کا مقدمانہ بر ٹی پی او اکارا کے حکم پر درج ہوا تھا تین مہا گزر جانے باوجود پولیس ملزیمان کا سراد نہ لگا سکی ہے مزیر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل ریپورٹر محمد فارق برد کی ریپورٹ کے مطابق صدر مملکت آری والوی کو انتباہ نہیں کیا گیا کہ وہ پاکستان کے صدر ہیں وہ آئینی کردار ادا کریں گے انہیں کرنا بھی چاہیے تصنیم حیدر شاہ جیسے کردار کو اصل معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے نون لیک مخالف افراد نے تیار کیا اور انتہائی بھونڈے انداز سے جھوٹ پھیلانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے میرا خیال ہے کہ اس سال کے اختتام سے قبل میانواز شریف وطن واپس آ جائیں گے منڈی بہاودین میں موسم کی تبدیلی اور سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی تکہ بھوٹی کباب اور مچھلی کی دکانوں پر رش پڑ گیا ہے سردی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی مشہور دکان جہاں سرسوں اور زیتون کے تیل سے مچھلی تیار کی جاتی ہے مزید تفصیلات منڈی بہاودین سے ملک امجد کی اس ریپورٹ میں منڈی بہاودین میں موسم کی تبدیلی اور سردی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ تکہ بھوٹی کباب اور مچھلی کی دکانوں پر رش پڑ گیا سردی کی شدت میں اضافہ سے تکہ بھوٹی کباب اور مشہور بھارہ مسالوں سے تیار مچھلی کے شوقین دور دور سے جے روڑ کروا کے مشہور دکان خان قدیر سے تکہ بھوٹی کباب اور مچھلی کھا کر ہوگلو تفندوس ہونے لگے سردیوں کے آتے ہی جہاں تکہ بھوٹی اور مچھلی کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے وہیں دکانداروں کے بھی چاندی ہو جاتی ہے جب ہوایں چلنے لگے تو مچھلی کی ڈیمانڈ بھی بڑھنے لگے سردی میں اس دکان کی مشہور بارہ مسالوں سے تیار شدہ درمدر مچھلی جو سرسوں اور زیتون کے سپیشل تیل سے تیار کی جاتی ہے جس کی خشبو سردی کے موسم میں شہریوں کو زبردستی کھینچ کر لے آتی ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ ملک امجد خبر شامل کرتے ہیں ہڑپا سے ہمارے نمائند رانہ محمد نطیب کی ریپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم رگنون کے رہنمان نوید اسلام خان لودھی ایم پی اے کی ہڑپا کے نواہی کاؤنچک نمبر ایک سو پچاسی نویل میں عصد اللہ بھٹی سمیس اللہ بھٹی کے والد عبداللہ بھٹی کی وفات پر اظہار افسوس کے لئے ان کی رہائش کا حبر آمد نوید اسلام خان لودھی ایم پی اے نے عصد اللہ بھٹی سمیس اللہ بھٹی سے تعذیت کی اور فاتحہ خانی کی یاسی نجم سے آل بھی نوید اسلام خان لودھی کے ہم رات ہے خانر یہاں سے آپ کو بتا رہے ہیں تھانہ گلیانہ کی حدود میں دو بھائیوں کو تین مسئلہ فرات نے چھوڑیوں اور ڈنڈوں سے وار کر کے زخمی کر دیا ہے اور ایک بھائی شدید زخمی ہے جو کہ اس وقت عزیز بھٹی شہید اسپطال میں زیر علاج ہے پولیس نے ایف آئی آر درج کر کے ایک ملزم زہیب کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے اب خبروں کارک کرتے ہیں تونسا شریف کے طرف ریپورٹ کر رہے ہیں محمد اقبال جوئیہ چاند محمد اسپی سرکل تونسا کا تھانہ ریترہ کا وزیٹ اور تھانہ ریترہ کے سٹاف سیپ میٹنگ کی اور زیر تفتیش مقدمات پر ڈسکس کی گئی ہے اور مجرمان اشتہاری اور سماجی برائیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی ہدایت کی گئی ہے اور آپ کو بتا رہے ہیں سرکل تونسا میں کرائم میں کمی کی وجہ ایک بہترین ٹیم ورک ہے سواد سے آپ کو بتا رہے ہیں ایف آئی آر درج ہونے کے باوجود ایک ہفتہ گزر گیا لیکن تا حال چوری چودہ ڈائنہ تلاش نہیں کیا کیا عام آدمی کی جانو مال کی حفاظت پولیس اور انتظامے کی ذمہ داری ہے اگر چوری چودہ ڈائنہ بازیاب نہیں کیا گیا تو ہم احتجاج پر مجبوراً احتجاج کریں گے اور آپ کو بتا رہے ہیں پائی آر درج ہونے کا باوجود ایک ہفتہ گزر گیا ہے لیکن تا حال چوری چودہ ڈائنہ تلاش نہیں کیا گیا بہاول پور سے آپ کو بتا رہے ہیں حکومت پنجاب محکمہ صحت عوام کو سہلیات پرام کرنے میں کوشہ ہے صبح وزیرے سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی ہدایت پر ڈرگ سیلز لائسنس کی آٹو مشین کی بدولت ڈرگ سیلز لائسنس حاصل کرنا انتہائی آسان ہو گیا ہے ان خیالات کا اظہار سیکیٹری ڈسٹری کوالٹی کنٹرول بورٹ بہاول پورتیق رحمانی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئی کیا ہے کوئی کو یہاں پر بریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی اس کے علاوہ کوالٹی سے جتنے بھی معاملات ہیں کنٹ کریں کسی تیس تمام میڈیکل سٹور ازاد کو یہ بیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ اپنے یوزر نیم پاسورٹ کی خود حفاظت کریں کسی تیسرے شخص کے حوالے نہ کریں اپنے آن لائن پورٹر پر خود کام کریں کوشش کریں کہ اس کو سیکھیں جو بھی مسائل ہوں اس کے سفرے میں دفتر میں دابطہ کر سکتے ہیں کوئی کو یہاں پر بریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی اس کے علاوہ کوالیفائیڈ سے جتنے بھی معاملات ہیں خود کریں کسی تیس سے بندے نہ کریں کوالیفائیڈ کی موقع پر موجود کی خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے آنف ساہیوال مرزا فاران بیگ کی میمبران آمن کمیٹی ساہیوال سے ملاقات ہمارے رمائندے رانہ محمد لطیب کی ریپورٹ کے مطابق میمبران آمن کمیٹی نے ساہیوال جن میں عمر رحمان کے حوالے سے میٹنگ کی ہے میمبران آمن کمیٹی کی طرف سے مرزا فاران بیگ کو پھولو کے گلت سے پیش کی گئے اور ساہیوال جن میں خوش آمدید کیا گیا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ابرک کرتے ہیں چنیور کا ہمارے نمائندے کاشف سلطانی کی ریپورٹ کے مطابق چنیور ڈیسٹرک پولیس آپیسر عمران احمد ملک کی ہدایت پر چنیور پولیس کا منشاعت فروش کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ایتھانی سٹی پولیس کی کاروائی منشاعت فروش کے رفتار کے لیا گیا بھاری مقدار میں شراب برا مرد خبر شامل کرتے ہیں رحیم سے ناجائز کٹوتیوں کے خلاف حوالے سے احتجاجی مظاہرہ کیا کیا ہے اور مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا کر شدید نالبازی کی ہے عمر کا ایک حصہ محکمی کے نام کرنے کے واوجود پی ٹی سی اسپطال گوچرہ کا اچانک سرپرائز وزٹ کیا ان کے اسپطال پہنچتے ہی عملے کی دوڑے لگ گئی انہوں نے تمام شعبیجات کا ریکارڈ چیک کیا اور اسپطال کی صفائی سترائی کا نظام بھی چیک کیا خبر شامل کرتے ہیں چوبارہ سے جہاں پر ہمارے نمائدے محمد زمین مومن کی ریپورٹ کی مطابق گورنمنٹ آفٹرنون الیمنٹری سکول چیک نمبر چار سو سات تحزیل چوبارہ کا بہترین سکول یاد رہے حکومت پنجاب آفٹرنون سکول کھول کر لوگوں کی مشکلات میں ثانی کر دی اس پر موشنے کے قریب لوگوں کا کہنا ہے کہ پرائمری سکول تور ہونے کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو مزید تعلیم نہیں دلوا سکتے تھے حکومت پجاب کے ہم شکر گزار ہیں جس نے ہم غریبوں کے کمیشن سرگودہ نے گریڈ سٹیشن تار ریلوے کروسنگ روڈ اور الوالی دوابہ روڈ پپلا شہر کے داخلی راستے پر پل کے تعمیراتی کا مقابی معاینہ کیا ہے سیالکورٹ کے تھانہ آگوکی کے ایسے چو راجہ ہمات نے اپنی ٹیم کے ہمرا کار روائی کرتے خطرناک ایک ڈاکو گرفتار کر لیا سیالکورٹ سے جنید خان کی ریپورٹ کے مطابق تھانہ آگوکی کے علاقے میں پولیس کی ڈاکو کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ دکیتی اور رہزنی کے سنگین واردات میں ملویس خطرناک ڈاکو گرفتار موٹر سیکل سوار دو ڈاکو نے گنجی آنے والی میں اسلحے کے زور پر شہر سے واردات کی تھی اور آپ کو بتا رہے ہیں شہری سے واردات کر کے پولیس کے تاکب کرنے پر ڈاکو نے فائرنگ کر دی اور پولیس نے بہادری اور جوہ مردی سے مقابلہ کر دو ایک ڈاکو زکمی پہ لوٹ کر پھار واردات کی سیسٹیو فوٹیج روائل نیوز کو موصول ڈاکو نے کاؤنٹر اور مریضوں کے لوہی کین سے رقم اور دیگر قیمتی اشہ چھین لی راجنپور سے آپ کو بتا رہے ہیں اسسسٹنٹ کمیشل راجنپور احمد نوید نے جاری سکول کانسل کے الیکشن میں پولنگ کی عمل کا جائز علیہ ہے اس موقع پر سی او تعلیم پرنسپل چونہتی نور احمد اور دیگر موجود تھے اسسسٹنٹ کمیشل نے پولنگ بود دیکھا اور پریزائیڈنگ آفیسر سے گفتگو کی اس موقع پر بتایا کہ جنوبی منجاب کے تمام ہائی اور سکیمری سکولوں میں الیکشن کا عمل جاری ہے اس سکول حازہ میں دو صدر پانچ نائب صدر آٹھ جنرل سیکرٹری حصہ لے رہے ہیں پولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد ریزلٹ کا اعلان کیا جائے گا آرپیو گجرا والا کی تھانہ صدر کاموں کی کھلی کے چہری شہریوں کی درخواستوں پر کاروائی کے پوری احکامات ہمارے نمائند ملک راشد محمود کی تفصیل کے مطابق کاموں کے ریجنل پولیس آفیس گجرا والا مونیر مسیود مارتھ نے تھانہ صدر کاموں کی کھلی کے چہری کائنکات کیا کھلی کے چہری دیگر متفرق نویت کی درخواستوں پر مطلق آپ سران کو فوری کاروائی انگوائی کے احکامات جاری کیے گئے ڈیپٹک کبیش شیخ پورا تاریخ علی بسرہ کا گورنمنٹ حارون شہید پائلٹ سکینڈری سکول شرق پور کا چارک دورہ سکول کے پرنسپل سرپراز احمد کی زرین اکرانی سکول میں جاری تعلیم زرگلمیوں کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے سفائی کی بہترین انتظامات کو بھی سراہا ٹیپٹک کبیش شیخ پورا تاریخ علی بسرہ نے کلاس رومز اور لائبریری کا بھی دورہ کیا زربال محکمہ صحت کے زیر احتمام چلنے والے شفاق خانوں میں صحت بانٹھ نکی بجائے شراب بکنے لگی ہے گورنمنٹ رورل ریسپنسری سے شراب کی چالو بھٹی پکڑی گئی ہے پولیس نے مقدمہ درش کر کے رانہ وقع سکیوٹی گار کو دو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ہے جی ناظرین آپ کو ناروال کی تحصیل زفروال سے اپڈیٹ کیا جا رہا ہے جہاں مہت بس حد کے ذریع تمام چلنے والے اداروں میں غیر قانونی نجائز دھندہ ہونے لگا ہے اور شفا خانوں میں شراب نکلنے لگی گورنمنٹ رول ریسپنسری سے شراب کی چالو بھٹی برامت ہونے پر پولیس نے رانہ وقع نامی سے کیوٹی گار اور دو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا باق پتن سے آپ کو بتا رہے ہیں دیپٹی ڈیریکٹر کالجز کے پرنسپل گورنمنٹ فرید کالج کے ساتھ ان کے آفیس میں نازیبہ رویہ اختیار پر طلبہ مشتعل ہو گئی احتجاج کرتے گاری توڑ دی طلبہ کی ناربازی پر ڈیریکٹر پالجز نے ساتھیوں کے ہمرا پرنسپل کے آفیس میں پہنچ کر نازیبہ رویہ اختیار کرتے ہوئے کالی گلوچ شروع کر دیا اسات ازابیت پچاؤ کرنے کے لئے آئے تو ان سے بھی نازیبہ رویہ اختیار کیا آر پیو گجراوالا کی تھاگہ صدر کاموں کی کھلی کا چہری شہریوں کے درخواستوں پر کاروائی کے فوری احکامات ہمارے نمائند ملک راشد محمود کی تفصیل کے مطابق کاموں کی ریجنل پولیس آفیس گجراوالا منیر مسعود مارٹ نے تھانہ صدر کاموں کی کھلی کے چہری نکات کیا کھلی کے چہری دیگر متفارق نویت کی درخواستوں پر مطلق آپ سران کو فوری کاروائی اور انکوائی کے حکامات جاری کیے گئے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں میر پور خاص سے پروفیسر سید حامد اشرفی انیس گریٹ سے بیس گریٹ میں ترقی ملنے اور گورنمنٹ وائز کالیج شاہ لطیف پرنسپل بننے پر گورنمنٹ وائز کالیج شاہ لطیف میر پور خاص جوائننگ پر مبارک بات دینے والے دوستوں اور حباب کی جانب سے پھولوں کے ہار پہنائی گئے ہیں اس موقع پر روائل نیوز چینل بیورو چیف صرف کے صدر ظاہر شاہ کے خصوصی دعوت پر مردان حارون رشید نے مردان چیمبر آف کاملس این ایڈسٹری کا دورہ کیا اس موقع پہ صدر مردان چیمبر ظاہر شاہ کا کہنا تھا کہ تاجر برادری کو جب بھی مسئلہ پیش آیا اس کو بروقت اور موثر انداز میں مردان کے پولس نے حل کرنے میں ہماری بھرپور مدد اور عزت افضائی کی مردان کے تاجر آج امن امان کی پرسکون محول میں سکھ کا سانس لے رہے ہیں اور اس کا تمام تر کریڈٹ ڈی پیو حالون رشید کو جاتا ہے خبر شامل کرتے ہیں خاران سے ہمارے نمائندے امتیاز احمد کی ریپور کے مطابق منیر احمد موسیانی نے پاکستان بیت المال سویٹ ہوم کے یتیم بچوں کے لیے گروک سٹورج آپ کو بتا رہے ہیں ڈیم کے کانٹریکٹر کی جارب سے دیئے گئے ایک لاکھ روپے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر بیت المال لیاقت علی دھائیانی کے حوالے کر دیا ہے اس موقع پر سپریٹینڈ ڈی سی آفیس حاجی شوکت علی محمد حسنی سیاسی اور قبائلی شخصیت حاجی میر محمد آزم مسکان زئی اور میر گل خان مسکان زئی موجود تھے ہریپور سے آپ کو بتا رہے ہیں دوبائی اسلام ایک بینک ہریپور میں کسٹمر سرویس ڈی کے حوالے سے تقریب رونمائی ہوئی جس کے مہمارے خصوصی برانچ بزنس ہیٹ محمد اسلام خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فیاس خان کے ریپورٹ کے مطابق دوبائی اسلام بینک ہے جو سال دو ہزار چھ میں شروع ہوا اور ہزارہ میں تین ازلاح میں بینک موجود ہیں ہریپور ایپٹ آباد اور مان سہرہ میں بینک موجود ہے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے رکھتے ہیں اسلام محمد کے جانب جہاں ہمارے ڈسٹرک ریپورٹر محمد رفیق بندرانی کے ریپورٹ کے مطابق بلوجستان وابے پارٹی تحصیل محمد کے صدر محمد آسیر حجوانی کی قیادت میں پاپ پوچ اور اداروں کی حمایت میں علی واد روڈ سے ریلی نکالی گئی اس ریلی میں منسبل کارپوریشن محمد باب پارٹی کے کونسلران دیگر تنظیموں اور شہریوں نکسی ارتداد میں شرکت کی پشاور میں ٹوماٹر اور پیاس کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافے نے شہریوں کو پریشان کر رکھا ہے عوام مسلسل مہنگائی کی چکی میں بھی سہی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے مزید تفصیلات بتا رہے پشاور سے دین محمد اپنی اس ریپورٹ میں سبزی کی کیمتوں کو پر لگ گئے ٹوماٹر اور پیاس کی انچی اڑان نے غریب عوام کی مشکلات مزید بڑھا دی ہیں شہر کی مختلف سبزی منڈیو میں ٹوماٹر اور پیاس دو سو روپے سے دو سبزی فروشوں کا کہنا ہے کہ ٹوماٹر اور پیاس کی فی گاڑی پر چودہ لاکھ سے زائد ٹیکس لگتا ہے جس سے ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے مال آتا ہے درامدات ہوتی ہیں اس پر وفا کی حکومت نے کافی ٹیکس لگائے ہیں حکومت نے جو بارڈر پر مال آتا ہے اس کا ٹیکس بہت زیادہ ہے اگر ٹریلے کا چودہ لگ روپے اس کا ٹیکس بارڈر پر لیتا ہے اس کیونکہ منڈی میں مال تو مہنگا ملتا ہے اس وجہ سے ریڈ بہت زیاد آئے اگر حکومت ٹیکس میں کامی کرے تو یہ عوام کو ریلپ ملے گا کمیتوں کے بڑھنے کی دوسری بڑی وجہ زخیران دو جی ہے جس پار کاروائی کرتے ہوئے چند دن پہلے زلی انتظام یاد سے بڑے ہوئے پانچ ٹرکوں کو سرکاری تحویر میں لیا اسسسٹن کمیشنر پشاور راو محمد حاشم کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کاروائی سے بھی ان کی قیمتوں میں کمی آئے گی سپلائی کو کرنے کے لیے پانچ ٹرک جو ہے پیاز کے حوالے سے تو انہوں نے در لیگل ایکشن لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم ٹرک پیاز پیاز جو آئیٹم جو فروٹ جو ویجیبل شورٹ مارکٹ میں اگر ہم اس پہ فوکس کریں گے اور اس سپلائی ڈیمانڈ کی گیپ کو کم کرنے میں کام اب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ یہ بلکو سرکاری ریز اگر پشاور سے ہی آپ کو بتا رہے ہیں آر ٹی ایس کمیشن نے ڈی پیو اور ایس اپر کوہستان کے تنفاہ بند کرنے کے حکامات جاری کرتی ہیں سی سی پیو پشاور ایس ایس چو کو سمن جاری کرتیا کیا رائیٹ ٹو پابلک سرورسز کمیشن میں دو عوام کرتے ہیں پھول نگر سے اپنے نمائد زشان علی کی ریپورٹ کے مطابق پھول نگر سب سویر بڑی واردہ کلام انڈی ثابت رندہ کی آردھ سے مصطفی نامی تاجر سے چار کار سوار نکاب پوش اسلحہ کے زور پر ایک کروڑ روپے لے فرار ہونے میں کامیاب سابق پولیس رضا کا شراب سپلائی کرتے ہوئے ساتھی سمیت پکڑا گیا ملزمان کے زر استعمال کار سے ارکتیس لیٹر شراب برامت مقدمہ درش کر لیا گیا پولیس ذرائع کے مطابق سحیل پیر سیف اللہ خان کورائی کی منشیات فروشوں کے خلاف مہمد آسیب آسیسٹنس آب انسپیکٹر اپنے خصوصی ٹیم کے حملہ ناکہ بندی کی ہوئی تھی کہ اس دوران پولیس نے ایک مشکوک کار کو روکا جس میں سابق پولیس رضا کار محمد اجمل اور غازی ناوی شخص سوار تھے اور گاری کی تلاشی لینے پر گاری میں 38 لیٹر امیر خان شورو کی کچھی سڑکیں سیوریج کے گندے گڑھوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں اور گاؤں کے مکینوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پورا گاؤں پیپلز پارٹی کا ہامی ہے اور اس کے باوجود بھی پورے گاؤں میں کچھی سڑکیں سیوریج کا کوئی ہیران کر دیا ہے آپ کو بتا رہے چار سالہ کرم اللہ کے خوبصورت شورس نے سب کو ہیران کر دیا اور اس ننہے کرکیٹر سے ملوار رہی ہیں کرکٹ کا جنون پاکستان میں سر جڑ کر بولا جاتا ہے اور خانپور مہر کے ننہے کرکیٹر کرم اللہ مہر کی آج کل سوشل میڈیا پر دھوم مچی ہوئی ہے خوبصورت انداز سے بیٹنگ کرنے والے چار سالہ ننہے گھلاری کی شورٹ دیکھ کر سب ہی حیران ہو جاتے ہیں جتوئی سے آپ کو بتا رہے ہیں تین نوجوان اگواہ ورسہ سے دس لاکھ طوان طلب گینگ سر پرست تھانہ جتوئی میں تائنات سب انسپیکٹر زشان مبیین آتور پر علی پور سے تین نوجوان جن میں محمد علی ورد محمد آمین محمد عمر ورد محمد آمین دل شاد ورد پیر بخش کو علی پور سے مبیین آتور پر اگواہ کیا جس کو نام علوم جگہ پر رکھ تشدد کا بھی نشانہ بناتے رہے اور ورد ستابان طلب کرتے رہے اگواہ کاروں میں زشان سب انسپیکٹر تھانا جتوئی ایک نام علوم پولیس کانسٹیبل اور محمد علی ورد جان محمد اور محمد اسلم عرف بولی ورد عبدالل لطیب اگواہ کاروں نے دیل ہونے پر رکم کی ادائیگی چنو سے آپ بتا رہے ہیں ویلڈن اسسسٹنٹ کمیشنر چوہدری سیپ اللہ جاوید آپ نے عوام کے دل جیت لیے روائی نیوز کی خبر پر سخت ایکشن اسسسٹنٹ کمیشنر میا چنو چوہدری سیپ اللہ جاوید کا تجاوزات کے خلاف تلمباروڈ لیاکت پزار مختلف پزارہ میں رات گئے تک سخت ترین آپ پریشن کیا اسسسٹنٹ کمیشنر سیپ اللہ جاوید کے ہمرا بلدی آپ سران بھی ساتھ تھے چار پٹ سے آگے جو بھی آئے گا جرمان سمان ضبط قانون سب کے لئے برابر ہوگا مزید جانتے ہیں محمد شاہد کی اس ریپورٹ جی اسسسٹن کمیشنر میا چنو چوزی سیف اللہ جوید کا تضاف دات کے خلاف ترمبار اور لیاک بزار مختلف بزار میں رات گئے تک سخت ترین اپریشن آگے 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 مجھے مجھے کوئی بندہ پیچھے نہ نظر آئے کوئی بندہ پیچھے پیچھے نظر آئے چلو اسسسٹن کمیشنر سیف اللہ جوید کے ہمارا بلدی کی ملازم کی کافی تعداد تھی تجازات کے خلاف سخت کاروائی کی گئی دکانداروں کے آگے دکانداروں نے تعداد کی ہوئی تھی ان کے خلاف بھی سخت کاروائی کی گئی اس موقع پر بھاری مشینی کے ساتھ تجازات کو ختم کرایا گیا تجازات پر سمان رکھا گیا ضبط کر لیا گیا اسسسٹن کمیشنر نے دکانداروں کو دکان کے آگے چار فٹ جگہ الارٹ کر دی اس سے آگے جو بھی تجازات کرے گا اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اسسسٹن کمیشنر میعجل نے کہا قرون سب کے لیے برابر ہے جو بھی تجازات کرے گا اس کے خلاف کاروائی عملے میں لائی جائے گی اور اسے باری جرمانہ بھی کیا جائے گا سمان بھی ضبط کر لیا جائے گا سیسٹن کمیشنر سیفلہ جوید کا اقدام کو عوام نے خوبص رہا اور بزار کھلے ہونے پر عوام خوش نظر آ رہی ہیں سیسٹن کمیشنر کو سلامی پیش کر رہے ہیں اور سیسٹن کمیشنر سیفلہ جوید نے ٹیفک وارڈن کو ساہیوال سے آپ کو بتا رہے ہیں ایتھانا کلمنڈی کی حدود 86 9 L کے قریب ممبئی نا راکو کی فائرنگ ساہیوال فائرنگ سے ڈی ایچ پیٹی جنگ اسپتال کا وارڈ سربنٹ محمد احمد بھٹی جام بہا حق پلیزر آئی کے مطابق وارڈ سربنٹ ٹیوٹی کے لیا کیا ہے اکری پولیس کی جالب سے منشاعت فروش کو گرفتار کرنے کا دعوی کیا گیا ہے کلمنڈی اکری کے بڑے منشاعت فروش منٹہ شاہ کو رات گئے اکری پولیس نے بھاری مقدار میں چرز سمیت گرفتار کر لیا ہے شہید جسٹس محمد نواز مری کے بڑے جابی اکپال وزیر تعلیمی نصیب علامری ایف سی ونگ کمانڈر امران نظیر ٹیپٹی کمیشر کوہلو قربان مقسی سپی کوہلو عبدالغفار سیلاج سمیت تیگر قبائل یمائدین سیول سوسائیٹی اور سینکڑوں کی تدات میں شہریوں نے شرکت کی کورٹ عددو سے آپ کو بتا دائرہ دن پر اسپتال میں تائنات ایم ایس او ڈاکٹر زفر اللہ ساہیر کی ڈسٹرک ہیلت آفیسر اور ڈیپٹی ڈی ایچ سے دوستی اسپتال کبار کھانے کا منظر پیش کرنے لگا لاکھ روپے کی سرکاری ادبیات میں خرد برد کے بعد ایک اور سکینل منظریام پر آگیا کرتی ہے اور پورا کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے آج تونسا شریف میں سٹی فوڈ کلب تونسا میں ایک پروکار سادہ الخدمت تعمیر وطن پروگرام تقریب کا احتمام کیا کیا جس کے مہمانے خاصوصی ملکز زنائب صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان مہترم مشتاب مانگٹ تھے اور اس موقع پر خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کتاب ان سے الخدمت تعمیر وطن پروگرام کے تحت سو سلا متاثرین میں آپ بتا رہے ہیں چیک تقسیم کیے گئے ہیں اور تحصیل تونسا شریف میں تقریبا تیس کروڑ کی خطیر رقم متاثرین سلا میں خرچ کر چکے ہیں ایسے پڑھے گا پنجاب تو کیسے پڑھے گا پنجاب شیرگر کے نواہی گاؤن چوبیس بن ایل کا گرلز پرائمری سکول گزشتہ چار سال سے بند پڑا ہے گاؤن کی بچیوں کو تعلیمی عمل جالی رکھنے میں کئی مشکلات کا سامنا ہے مزید تفصیلات رائے ارشاد احمد کی اس ریپورٹ میں گاؤں کے نمبردار کا کہنا ہے کہ متدد بار افسران کو گزارش کرنے کے باوجود سکول میں تدریسی عمل شروع نہیں کیا جا سکا گورنمنٹ گرلز پرائمری سکول چاہیوان اس میں ہم کھڑے ہیں یہ عرصہ چار سال سے بند ہے میرا مطالبہ ہے ڈی سی اور سی ایو ایڈیوکیشن سے کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں اور اس سکول کی بحالی جو اینا وہ کر دیں گورنمنٹ دا جڑا پیس ہے بیکار جا رہے سکول کی بلڈنگ خراب ہم دی پی کوئی اندھا دھیان کرانا نہیں کوئی خیال کرانا لین دا نہیں پین ڈال بچیاں کا باند ہونا ڈی سی اکارا کی خاموشی اور سی ایو ایڈوکیشن کی بے حصی کا مو بولتا ثبوت ہے میہ والی لیڈی ہیلتھ ورکرز کا احتجاج جاری ہے میہ والی جہاز چوک میہ والی پر زلہ بھر کی لیڈی ہیلتھ ورکرز سرا پہ احتجاج سی میں موجود ہوں میہ والی جہاز چوک میں آج میہ والی میں دسٹرک کی تمام لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں وہ آج سرا پہ جا جائیں وجہ کیا ہے جو سننے میں جو آ رہا ہے جو ان کے پیدا سے جو اطلاعات میں محصول ہوئی ہیں کہ یہاں لیڈی ہیلتھ ورکرز ساتھ ان کی جائیں یہ کیا کہتے ہیں ایک زبانی جی آپ نے زبانی چگال کروں پہ آپ نے کر کرو میں سان مجبور کی تبین سان ساری نہ رات اپنی ساری دین اپنا نہ کوئی سار دی ہڑا درز سان سخت دھمکی 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 کوئی دوکھ ہے کہ ہماری بینوں کے خامخواہ انہوں نے تبادرے کر دی ہیں اس نے میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ سی او اب یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ہمیں منظور نہیں ہے ہمیں سارے ہیلتھ خلاف آئے ہیں کہ ہمیں تنگ کیا جاتا ہے ذاتیات پر ہر بات وہ لے آتے ہیں ہماری بیٹ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں سی او ہیلتھ اس وقت جو مجود ہے میرامن خان ہمیں نہیں چاہیے ہمیں کسی صورت میں قبول نہیں ہے ہماری اقتربی کی جاتی ہے ہماری تبادلے کی جاتے ہیں اور ہمیں خاص نشانہ بنا کر تبادلے کرنا پریشان کرنا اور ہماری کلاسوں میں آ کر بچیوں کو نرس کرنا ان کو دوار ڈالنا یہ کسی بھی صورت میں یہ جب انتظام کے ادم دل شرس پی کے باعث متبادل ذرائع لکڑی کی قیمت میں بھی بے بنا اضافہ کر دیا کیا جنگ سے دیکھتے ہیں علی عباس کی یہ ریپورٹ جنگ میں سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ کا دورانیا 18 گھنٹے تک جا پہنچا اکثر اوقات متددد مقامات پر گیس کئی دن تک خیب رہتی ہے جس طلبہ اور دفتری افراد کو ناشتہ کیا بغیر ہی سکول اور دفاتر میں جانا پڑتا ہے تو ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ گیس کے جو صورتحال ہے اس پر سخت نوٹس لیا جائے طویل لوڈ شیڈنگ سے لکڑی پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے جس پر شہری انتظامیہ سے نراز دکھائی دیتے ہیں سوئی گیس کی طویل لوڈ شیڈنگ لکڑی کی قیمت میں اضافے پر شہریوں نے برہمی کا ازار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر صورتحال کو کنٹرول نہ کیا گیا تو امام سراپا احتجاج ہوگی علیہ باس روائل نیوز جنگ داجل سے آپ کو بتا رہے ہیں نوشہرہ گربی کے مشہور معروف شخصیت خواجہ یاس نے سید گامنشاہ اور دیگر متاثرین کے حمراہ گزشتہ روز پیس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ امازون کمپنی کے فراد کا مجھ کوئی طالب نہیں ہے میں خود متاثر ہوں داجل تفصیل کے مطابق نوشہرہ گربی کے مشہور معروف شخصیت خواجہ یاس احمد نے سید گامنشاہ بخاری اور دیگر متاثرین کے حمراہ گزشتہ روز پیس کانفرنس کرتے کہا کہ خواجہ مبین سے میرا کوئی طالب نہیں خواجہ امیر بخش زاہد امیر اور دیگر کئی افراد متاثرین میں شامل ہیں میرا کسی دوست سے لین دن نہیں ہر شخص نے اپنی طرف سے خواجہ مبین کو پیسے دے دیئے ہیں چوبارہ سے محمد بن مومن کے ریپورٹ کیا مال کے ادارہ سنتزار کی ایڈوائزری کمیٹی کا پہلا اجلاس زیر صدار چیئرمن ایڈوائزری کمیٹی مہر محمد آصف مہنگیانہ سیال سنتزار جھنگ ممون کے دعا ہمارے نمائن دریاز ناول کی ریپورٹ کے مطابق اجلاس میں ٹیپٹی ڈیریکٹر سوشل ویل فیر عزر عباس آدل سمیت ایڈوائزری کمیٹی کے ممبران ڈاکٹر نیاز علی محسین مہیانہ سیال میسیز آئیشہ ہمائیو اور ماہر غلام عباس مہیانہ سیال ریحانہ یاسمین سمیت دیگر ممبران نے خصوصی طور اور شرکت کی بہاورپورٹ سے آپ کو بتا رہے ہیں چولستان یونیورسٹی بہاورپورٹ چولستان یونیورسٹی آف ایٹنری اینڈ اینیمل سینسز میں کلچرل ڈے کے حوالے سے ایک خوبصورت تقریب کا انقاد کیا گیا تقریب کے مہمان خصوصی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سجاد خان تھے تقریب کے آغاز میں تلاوت قرآن پاک نات رسول مقبول اور قومی ترانے سے ہوا موسیقی موسیقی قریب میں علاقائی رکس لوک موسیقی اور ڈیبلوز بھی پیش کیے گئے موسیقی اور تقریب کے آخر میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سجاد خان نے طلبہ وطالبات اور پروفیسر میں شیلڈ تقسیم کی اور تمام آنے والے مہمان گرامی کا شکریہ دا کیا خبر شامل کرتے ہیں خانے وال سے ڈسٹرک چیف ریپورٹ ملک اشفاق پرنس کی ریپورٹ کے مطابق خانے وال اڈا مہرشا آئل ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر نوجوان جام بہاق ریسکیو ڈیوی 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 چھانوے پندر کے نام سے ہوئی ہے اور ریسکیو ڈیوی خبر شامل کرتے ہیں خانے وال سے ڈیوی چیف ریپورٹ ملک شفاق پرنس کے مطابق حکومت پنجاب کی ہدایت پر زلہ بھر میں ترکیاتی کام ترجیح بنیاد پر جاری ہیں اور اس سلزتے میں صحت کے شعبے پر خصوصی توجہ دیتے ہوئے روری ہیل سینٹر تلمبا کی اپیلیڈیشن کا کام مکمل کر لیا کیا ہے دسمبر کے پہلے ہفتہ اسپطال میں سرویس تریفری کے فرامی شروع کر دی جائے گی روائل نیوز کی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہی روائل نیوز